بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پچیس نومبر بروز بودھ ہم بات کریں گے ملتان میں جو ہنگامہ ہوا ہے آج صبح صویرے دھاوہ بولا گیا ہے نون لیگ کے گلو بٹوں کی طرف سے اور پاکستان پیپس پارٹی کے جیالوں کی طرف سے اور وہ معاملہ کیا تھا اور اس میں جو یوسف ریزا گلانی کی خاندان پر جو ایک بڑا اہم جن کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ وہاں پر یہ کام نہیں کر سکتے یا ایسی حرکت ان سے امید نہیں کی جا سکتی تھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو پھر پنجاب پولیس نے ان کے خلاف کاروائی کی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ آج تین ریفرنسز پر سمات ہوئی ہے آصف زرداری کے خلاف یہ تین ریفرنسز تھے ان تین ریفرنسز کی سمات کا احوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آدھ جیما کی درخواہ زمانت کے اوپر سپریم کورٹ میں جو بڑی اہم سمات ہوئی ہے اس کو اوپر بھی ہم آخر میں بات کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آصف زرداری کے خلاف تین ریفرنسز پر آج سمات ہوئی ہے یہ ٹھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس ہے پارک لین ریفرنس ہے اور جو میگا منی کرپشن معاملہ ہے منی لانڈنگ کا معاملہ ہے فیک بینک اکاؤنٹس کیسز ہے یہ تین ریفرنسز تھے جن کے اوپر آج سمات ہوئی ہے جو منی لانڈنگ کا کیس ہے اور جو فیک بینک اکاؤنٹس کیس ہے اس میں نہ صرف آصف زرداری بلکہ فریال تالپور بھی ملزمہ ہیں اور یہ جہ جہ محمد آزم خان صاحب ان تینوں ریف ریفرنسز میں فرد جرم آئید ہو چکا ہے اور نیب کے گواہان عدالت میں پیش ہوئے ہیں آج تینوں ریفرنسز میں جو ملزمان ہیں آصف زرداری اور فریال تالپور ان کی طرف سے حاضری کی حاضری معافی کی درخواست دی گئی ہے کیونکہ اب فرد جرم آئید ہو چکا ہے اور اب ملزمان کے غیر حاضر ہونے سے ٹرائل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے اور آج بھی نیب کے دو گواہوں کے اوپر جو ہے ان کی ایویڈنس ریکارڈ کی گ عدالت نے مزید گواہوں کو بھی طلب کر لیا ہے ٹٹھا وارٹر سپلائی ریفرنسز میں جو اومنی گروپ والے ہیں ان کی بھی حاضری لگوائی گئی پارکلین ریفرنسز میں بھی جو آصف مجید اور عبدالمجید غنیہ ان کی حاضری عدالت میں لگائی گئی اور عدالت نے تینوں ریفرنسز میں جن کی الگ الگ سماعت ہوئی ہے جس میں جو آصف زرداری کے خلاف ٹٹھا وارٹر سپلائی ریفرنسز میں ایک گواہ پیش ہوئے ہیں منی لانڈنگ کے کیس میں دو گ گواہ پیش ہوئے ہیں جبکہ پارکلین ریفرنسز میں تین گواہ پیش ہوئے ہیں اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر ان چار ریفرنسز کو چوتھا ریفرنسز ہے توشا خانہ کا چار ریفرنسز کو ٹرانسپر کرنے کا جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے آصف زرداری کی طرف سے اور وہ اسلام آباد سے کراچے منتقل کروانا چاہتے ہیں اور جج آزم خان صاحب ان ریفرنسز کو سن رہے ہیں ان کی جو باڈی لینگویج ہے اور وہ جیسے جتنا انہوں نے ٹاف ٹائم مل ملزمان ڈرے ہوئے ہیں اور ملزمان یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں تو عدالت نے آج کی سماعت جب کمپلیٹ ہوئی اور جو کاروائی مکمل ہوئی تو عدالت نے جو دو ریفرنسز ہیں اس میں جو ہے دو دسمبر کی تاریخ ہے جو اس کیس کو ملتوی کیا ہے جبکہ جو دوسرا معاملہ ہے اس میں تین دسمبر ٹٹھا وارٹر سپلائی میں تین دسمبر کی جو ہے وہ کیس کو فکس کیا ہے ملتوی کیا ہے جبکہ دوسرے دو ریفرنسز میں دو دسمبر کی تاریخ ہے اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ ریفرینسز ہیں جن میں گواؤں کی تعداد کم ہے سوائے منی لانڈرنگ کیس کے باقیوں میں گواؤں کی تعداد بہت کم ہے اور ایسے میں آصف زرداری کو بہت جلد سزا ہو جانی ہے کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں اور یہی خوف ہے آصف زرداری کو جس کی بنیاد پر وہ اسلام آباد سے کراچی جانا چاہتے ہیں اور ان کی جو اپیلے ہیں ان کے اوپر اگلے دو ہفتوں میں سماعت ہونی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ملتان میں ملتان میں کیا ہوتا ہے آج صبح صویرے وہاں پر جو نون لیگ کے کارکنان ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنان ہیں انہوں نے یوسف رضا گلانی کے دو بیٹوں کی قیادت میں وہاں پر عبدالقادر گلانی اور علی قاسم گلانی ان کی قیادت میں انہوں نے قاسم باغ پر دھاوہ بولا ہے اور وہاں پر انہوں نے حملہ کر کے قاسم باغ کا دروازہ توڑا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے ملتان میں اور اس جلسے کے سلسلے میں کیونکہ ابھی تک اجازت نہیں ملی پی ڈی ایم کی قیادت کو اور یہ جلسہ کرنے کے لیے حالانکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان پیپس پارٹی کا بھی موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے ہمارے اوپر کوئی بھی قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہمیں کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہے ہم ہماری جو مرضی آئے گی ہم وہ کریں گے اور ہم کسی طرح کے قانون کے پابند نہیں ہیں اتنے میں یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور یہ قاسم باغ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ پی ڈی ایم کے جلسہ کی تیاریوں کے لیے ابھی سے قاسم باغ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ جو سٹی گورنمنٹ ہے انہوں نے اجازت نہیں دی اجازت نہ دینا تو دور کی بات ہے انہوں نے تو اجازت ابھی تک مانگی نہیں ہے جب آپ نے اجازت نہیں لی تو پبلک گرانڈ میں آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے دروازے توڑے ہیں وہاں پر دروازے توڑ کر آپ نے جو پولیس کے جو وہاں پر کانسٹیبل وغیرہ اور جو سیکیورٹی ایل کارانتے آپ نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور حملہ کر کے ان کو زدو کوب کیا ہے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی اور پولیس کی بھاری نفری نے جب آتے دیکھا پولیس کی بھاری نفری کو تو جو نون لیگی کارکنان ہے اور پاکستان پیپسپارٹی کے جیالے ہیں یہ وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے پنجاب پولیس نے تیس کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے اور ساتھ جو دو اہم رہنمائیں پاکستان پیپسپارٹی کے جو یوسف رزا گلانی کے بیٹے ہیں عبدالقادر گلانی اور علی قاسم گلانی ان دونوں کے خلاف میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے یہ کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ ہے یہ دھمکیوں کا اور لڑائی کا مقدمہ ہے اور اس میں آپ کو جو ہے جو وہاں پر پریس کانفرنس کی پولیس افسران نے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہمارے جو سیکیورٹی اہلکاران ان کو پر حملہ کیا گیا ہے ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے چاہے کو بڑا اب وہاں پر مجرم ہے ملزم ہے یا کوئی چھوٹا ملزم ہے ہم ان سارے ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے گھٹیرے میں لے کر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور قانون کی رکھوالی کرنے والوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اس لیے ان کو معافی نہیں ملے گی اب یہ مقدمہ درج ہو گیا ہے اور جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے مجھے اس لیے بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے کہ ان کو انہوں نے قاسم باغ میں جلسہ کرنا تھا اور قاسم باغ کو سیل کر دیا ہے اور قاسم باغ پر یہ جو قبضہ کرنا چاہتے تھے غیر قانونی وہ ان کا جو معاملہ ہے اور وہ ان کی جو کوشش ہے وہ جو ہے اس کو جو پولیس نے ناکام بنا دیا ہے اب ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے اور اگر یہ دو اہم رہنماء پاکستان پیپس وارٹی کے جو اس جلسے کو دیکھ رہے ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ساتھ نو لیگ کا کیونکہ انہی دنوں میں جو ڈیڈ بارڈی ہے شمی مختر کی وہ پاکستان میں آئے گی پھر جہاں ان کا جنازہ ہے پھر کل خانی ہے نو لیگ کی قیادت وہاں پر مصروف ہوگی تو کیا جو یہ جلسہ ہے ملتان کا یہ کامیاب کر پائیں گے یا ملتان کا جلسہ ان کو پوسپون کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت نے جو جلسوں صرف جلسوں کے بنیاد پر جو پیڈیم کا ایجنڈا ہے اس میں صرف جلسوں کا اہمیت دینا اس کے اوپر اتراز اٹھایا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی اور لاحی عمل بنانا ہوگا اور ہمیں اپنے مقاصد لینے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا صرف جلسے جلسے کھیلنے سے ہم عمران خان کو گھر نہیں بھیج سکتے تو اتنے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جلسہ عملتان کا یہ پوسپون ہو جائے گا یا اس کو جو ہے وہ جو پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت ہے یا جو باقی لوگ ہیں وہ اس جلسے سے وڈرو کر لیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں آہد چیما کے حوالے سے آہد چیما جو کہ دو سال نو ماہ سے جیل میں تھے اور ان کے ساتھ شاہد شفیق یہ شریک ملزم ہے آہد چیما جو کہ سابق ڈی جی ہیں ایل ڈی اے کے جو شہباز شریف کے فرنٹ مین تھے اور ہمیشہ انہوں نے شہباز شریف کو نوازا اور یہ جو آہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ہے یہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ایک مجاب حکومت کا جو ہے وہ ایک سکیم تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگوں کو گھر پروائیڈ کریں گے سستے گھر ملیں گے اور جب یہ ایک معہدہ ہو رہا تھا اور اس معہدے سے دو ہفتے پہلے اہد چیمہ نے جہاں پر یہ سوسائٹی انہوں نے بنانی تھی جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کرنا تھا اس علاقے میں نہ صرف آہ چیمہ نے اپنے بلکہ اپنی بیوی بچوں بھائیوں کے نام پر دو ہفتے موہدے سے دو ہفتے پہلے جو ہے وہ وہاں پر زمینیں خرید دیں اس کے بعد اس جگہ کا موہدہ کروایا وہاں پر پروجیکٹ شروع کروایا اور اتنے میں انہوں نے یہ کرپشن کے نام پر اور جو ہے وہ اس کے نام پر جو وہاں پر انہوں نے بلیک منی کٹی کی اپنی زمینیں پہلے انہوں نے وہاں سے لوگوں سے زمینیں لیں اس کے بعد پروجیکٹ وہاں شروع کرنے کا موہدہ کیا اور پھر وہی زمین سرکار کو بیچیں اور اربوں روپے کم ہے یہ الیگیشن تھا ان کے خلاف جو ملزم تھے شریک ملزم شہد شفیق ان کو اشتر اصاف صاحب ریپریزنٹ کر رہے تھے جبکہ آہ چیمہ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز صاحب کیونکہ امجد پرویز صاحب نون لیگ کے وکیل ہیں اور آہد چیمہ نون لیگ کے اور شہباز شریف کے فرنٹ مین تھے جتنی بھی لاہور میں اور ان کے دور حکومت میں لاہور میں جتنے قبضہ مافیاں ہیں حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو اگر کسی نے فسیلیٹیٹ کیا ہے تو وہ آہد چیمہ تھے جسٹس مشیر آلم صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچنے کیس کے اوپر سماعت کی اور سماعت میں جو کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اور ابھی تک جو ٹرائل ہے وہ پینڈنگ ہے پہلے ایک دفعہ ان کی لاہور ہائی کورٹ سے درخواست خارج ہوئی تھی پھر ایک آرڈیننس آتا ہے نیب آرڈیننس اس بنیاد پر یہ سپریم کورٹ آتے ہیں سپریم کورٹ ان کو دوبارہ لاہور ہائی کورٹ بیج دیتی ہے ہائی کورٹ میں ان کی درخواست خارج ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کے جو کو اکیوز تھے فواد حسن فواد اور شہباز شریف ان کی درخواست زمانتیں منظور ہو جاتی ہیں اور باقی نو ملزمان کی زمانتیں منظور ہو جاتی ہیں آہد چیما کی خارج ہو جاتی ہے اور اب آہد چیما نے سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف لیتے ہوئے زمانت حاصل کر لی ہے دونوں ملزمان کو ایک ایک ملین کے شورٹی بانڈ عدارت میں جمع کروانے کا حکم جاری ہوا ہے اور دونوں ملزمان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے آنربل سپریم کورٹ میں اب آشیانہ آسنگ سکیم جس کے اندر سمات ہو رہی ہے اس کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہوگا کیا اسی طریقے سے دو تو تین تین دن کی تاریخوں میں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا یا آپ تاریخیں بڑی پڑیں گی ان سارے کیسز میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد